اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کب ہوئے آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا آپ کو فاطمہ تو زہرہ کیوں کہا جاتا ہے اور آپ کا لقب بطول کیسی ہوا یہ سب معلومات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے اور ساتھ میں بی بی فاطمہ کے بچپن کے کچھ دلخراش واقعات بھی بیان کریں گے تو گزارشیں کی ویڈیو کو آخر تک دے کیے گا اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی چہیتی اور لڈلی شہزادی کا اسم گرہ میں فاطمہ ہے اور مشہور لقب زہرہ اور بطول ہیں زہرہ اور بطول کے علاوہ مزید القابات بھی ہیں جیسے تاہرہ، متہرہ، زاکیہ، رازیہ، سیدہ نساء اہل الجنہ اور سیدہ نساء العالمین اور بی بی فاطمہ کی کنیت ام محمد ہیں ناظرین فاطمہ فاطمہ سے نکلا ہے اور فاطمہ کے معنی ہے روکنا اور چھڑانا اور فاطمہ کے معنی ہوئے روکنے والی یا چھڑانے والی حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا نام فاطمہ اس لئے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہے اور ان کی نسل کو روز قیامت آگ سے محفوظ فرما دیا ہے بی بی فاطمہ کا لقب زہرہ ہے اور زہرہ کے معنی کلی کے ہیں بی بی فاطمہ جنت کی کلی تھی حتیٰ کہ آپ کو کبھی حیز نہیں آیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے جنت کی خوشبو آتی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے اور بی بی فاطمہ کا دوسرا لقب بطول بھی ہے بطول کے معنی ہے منکتے ہونا یا کٹ جانا چونکہ بی بی فاطمہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھی اس لئے لقب بطول ہوا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت کے بارے میں مختلف روایات ہیں بعض روایات میں آتا ہے کہ بی بی فاطمہ کی ولادت نبوت کی دوسرے سال ہوئے لیکن بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت بسعادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پانچ سال قبل ان دنوں ہوئے جب قریش مکہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے جب حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی تو ساری فضاء آپ کی چہرے کے نور سے منور ہو گئی حضرت نصب مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے حضرت فاطمہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ چودوی رات کی چاند کی طرح تھی یا سورج کی طرح جو بادلوں سے نکلتے وقت گھٹا کو چھپا دے چہرے کی سفیدی سرخی مائل تھی ان کے بال بہت سیاہ تھی اور سب سے بڑھ کر بی بی فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ہوئے اس مکان میں اگرچہ شہزادی کونین کی دیگر بہنوں کی ولادت بھی ہوئے لیکن عظمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے یہ مولد فاطمہ کے نام سے مشہور ہوا ناظرین اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ پائدہ ہونے کے بعد بچوں کو دیہاد میں بیج دیتے تاکہ اس ماحول میں ان کی پرورش ہو فسی عربی زبان سیکھے اور جسمانی لحاظ سے مضبوط ہو حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسے دودھ پلانے کیلئے دائی کے حوالے کر دیتی لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ ہوئی تو انہیں کسی دائی کے حوالے نہیں کیا بلکہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابرکت دودھ سے ان کی پرورش فرمائی بیبی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن اپنی والدہ ماجدہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایا گزرا اور جب باب کی والدہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد ان کا گہوارہ تربیت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایا رحمت تھا ناظرین بیبی فاطمہ کو بچپن میں بڑے ناغوار حالات کا سامنا کرنا پڑا چھوٹی سی عمر میں سر سے ماں کا سایا اوڑ گیا اب والد ماجد کے زیر سایا زندگی شروع ہوئی تو دشمنان اسلام کی طرف سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی عذیت سامنے تھی کبھی ابو جہل کی سختی کی شکایت لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی تو کبھی اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار کے ناپاک منظوبے دیکھ کر عشق بہاتی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل نے بیبی فاطمہ کے ننے سے مقدس شہرے پر تپڑ مارنے کی جسارت کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی شکایت لے کر اپنے والد محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ابو سفیان کو بتاؤ چنانچہ خاتون جنت ابو سفیان کے پاس تشریف لے گئی اور سارا ماجرہ سنایا ابو سفیان نے باغی رسالت کی مہکتی کلی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے اور حضرت فاطمہ سے کہا کہ جس طرح اس نے آپ کو تپڑ مار کر صدمہ پہنچایا ہے تم بھی اسے مارو چنانچہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو تپڑ مار کر اپنے گستاخی کا بدلہ لے لیا اور پھر اپنے پیارے بابا جان کے پاس آ کر خبر دے تو رسول اللہ نے حد بلند فرما کر یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ تو ابو سفیان کو نہ بلانا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ حضرت سفیان کا اسلام قبول کرنا رسول اللہ کی اس دعا کی برکت سے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بھی بھی فاطمہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے تشریف لائی کہ آپ کی چشمان کرم سے آنسو رواتے تو غمخور امت صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے پوچھا کہ میری لادلی بیٹی تم کیوں رو رہی ہو تو فاطمہ تڑپ کر عرض گزار ہوئی کہ ابباجان میں کیوں نہ رو ہوں کفارِ قریش کا ایک گروہ حجرِ اسوط کے پاس لا تعوضہ اور منات کی قسمیں کہا رہا ہے کہ اگر آپ کو دیکھ لیا تو شہید کر دیں گے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی میرے پاس وضو کا بردن لے کر آؤ چنانچہ رسول اللہ نے وضو فرمایا اور مسجد کی طرف تشریف لے گئے جب کفارِ قریش نے رسول اللہ کو دیکھا تو وہ بول اٹھے کہ یہ رہے وہ پھر ان کے سر جھگ گئے اور ان کی ٹوڑیا ان کے سامنے ساکت ہو گئی یہ اپنی آنکھیں تک نہ اٹھا سکے رسول اللہ نے ایک مٹی میں مٹی لے کر ان پر ماری اور ارشاد فرمایا کہ چہرے بگڑ گئے تو جس شخص کو ان میں سے کوئی کنکری لگی وہ بدر کے دن حالتِ کفر میں قتل کر دیا گیا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے لوگوں سے کہا کہ کوئی ہے جو فلا قبیلے کے زبا کیے ہوئے اونڈ کا گوبر اور بچہ دانی لاکر سجدہ کی حالت میں ان کے کندوں پر رکھ دے چنانچہ وہ غلیص چیزیں لاکر رسول اللہ کے کندوں کے درمیان رکھ دی گئی رسول اللہ اس وجہ سے دیر تک حالتِ سجدہ میں رہے اور کفار ہسنے لگے یہاں تک کہ ہسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے کسی نے حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان دنوں ابھی کم سن لڑکی تھی کو خبر دی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور ان کافروں کو برہ بلہ کہتے ہوئے اس غلازت کو رسول اللہ کے مبارک کندوں سے ہٹا دیا رسول اللہ کے کلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر تین مرتبہ یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے اور پھر ابو جاہل ادبہ بن ربی شیبہ بن ربی ولید بن ادبہ امیہ بن خلف اقبہ بن ابی معید امارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشے زمین پر پڑی ہوئے ہیں اور پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت زلت کے ساتھ گسیٹ کر بدر کے ایک گڑے میں ڈال دیا گیا اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان گڑے والوں پر اللہ کی لانت ہیں ناظرین اسی طرح کی مزید اسلام ایک ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ